الحمد للہ رب العالمين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واصحابہی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ آپ نماز کے موضوع پر گفت گفت سن رہی ہیں نماز کی ادائیگی کے لئے کوئی چیزیں شرط ہیں شرط اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ اگر وہ نہ پائے جائے تو مشروط بھی نہیں ہوتا اضافات الشرط فاطل مشروط اگر شرط ہی ختم ہو جائے تو مشروط کا تصور بھی نہیں ہوتا ختم ہو جاتا ہے سادہ سے لفظوں میں آپ اس کی مثالیوں سمجھ سکتے ہیں کہ پنکہ چار رہا ہے بلو روشن ہے بشرت ہے کہ بجلی موجود ہو اگر بجلی نہ ہو تو پنکہ نہیں چلے گا اگر خود پنکہ خراب ہو بجلی موجود بھی ہو تب بھی نہیں چلے گا یعنی پنکے کے چلنے کے لئے شرط ہے کہ بجلی بھی ہو اور پنکہ بھی درست ہو بلو کے جلنے کے لئے ضروری ہے بتی کے جلنے کے لئے کہ بجلی بھی ہو اور وہ بتی بھی درست ہو یہ چیزیں شرط ہیں اگر شرط نہیں ہوگی پھر مشروط بھی نہیں ہوگا اسی طرح نماز کے کوئی شرطیں ہیں کہ جن کا نماز کے انقاس سے قبل پایا جانا ضروری ہے ان میں پہلی شرط ہے کہ طہارت طہارت سے مراد پاکیس کی ہے یعنی نمازی کا بدن نمازی کا لباس اور جائے نماز جائے نماز سے مراد وہ جگہ جت جگہ وہ کھڑا ہو کر نماز ادا کرے گا ان چیزوں کا ہر طرح کی نجاست سے حکمی سے حقیقی سے خفیفہ سے غلیظہ سے پاک ہونا شرط ہے اگر وہ جگہ جت جگہ وہ کھڑا ہو کر نماز ادا کر رہا ہے یا وہ لباس جس کو پہن کر وہ نماز ادا کر رہا ہے یا اس کا بدن کسی بھی نجاست سے آلوتا ہو تو نماز نہیں ہوگی تحارت 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 پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے اور نماز کے لئے یہ شرط ہے جس طرح میں قبل ازیم یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ حدث دو طرح کا ہوتا ہے حدث اسگل یعنی کسی کا وضو نہ ہونا اور حدث اکبر کہ کسی کو غسل کی حاجت کا ہونا ان دونوں کا نہ ہونا یعنی یہ دونوں سے انسان کا پاک ہونا ضروری ہے اگر اس کو غسل کی حاجت تو تب بھی نماز نہیں ہوتی وضو کی ضرورت تو تب بھی نماز نہیں ہوتی ابھی جو دھوڑی دیر پہلے میں نے یہ جملے کہیں کہ اس کا ہر طرح کے نجاست سے پاک ہونا شرط ہے وہ نجاست خفیفہ ہو یا غلیظہ وہ حکمی ہو یا حقیقی ہر قسم کے نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ میری بات کا سمجھنا آپ کے لئے آسان ہو ایک اعتبار سے نجاست کی دو قسمیں ہیں حقیقی یعنی اور حکمی حکمی نجاست سے مراد یہ ہے کہ انسان کو غسل کی ضرورت ہو اگرچہ اس کے بدن پر نجاست کہیں بھی لگی ہوئی نظر نہ آئے یعنی اس کا جسم ویسے دیکھنے میں پاک ہو اس کے جسم پر کوئی بھی نجاست نہ ہو مکر حکمن وہ پلید ہو یعنی اس کو غسل کی حاجت ہو تو اس کو حکمی ناپاک کہا جاتا ہے میری اور آپ کے ایک کریم آکر سلربی شفیع مضم رحمتِ عالم کہہ کرشانِ گرامِ قدر کہ مسلمان کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا اس سے مراد حقیقی طور پر ناپاک ہونا ہے جس طرح کافر حقیقی طور پر ناپاک ہوتا ہے وہ غسل سے پاک نہیں ہوتا لیکن مسلمان حکمی طور پر ناپاک ہوتا ہے جو غسل سے پاک ہو جاتا ہے حقیقی نجاست سے مراد وہ نجاست ہے کہ جو لگی ہوئی نظر آئے یا نہ آئے مثلا پہشاب یا پاخانہ وغیرہ یا اسی طرح دیگر نجاستیں یہ حقیقی نجاست کہلواتی ہیں حکمی نجاست میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کب اس کو دھویا جائے تو جتاں پاک ہو جاتا ہے حقیقی نجاست پاک نہیں ہوا کرتے مثلا اگر آپ کے ہاتھ کو گوبر وغیرہ لگ گیا آپ کا ہاتھ ناپاک ہو گیا یہ حکم ناپاک ہوا ہے اگر آپ اس کو دھو لیں گے گوبر اتر جائے گا تو آپ کا ہاتھ پاک ہو جائے گا لیکن گوبر کا اوپلا جس کو آپ پاتھی کہتے ہیں اگر آپ اسے دھونا شروع کر دیں کتنا بھی دھوتے رہیں وہ کبھی بھی پاک نہیں ہوگی جب تک اس کا ایک جرم بھی باقی ہے وہ ناپاک رہے گی نجاست حکمی کے لیے تو بہت زیادہ لبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جس کو غسل کیا جا تو وہ غسل کرنے کا جسم پاک ہو جائے گا جو نجاست حقیقی ہیں پھر اس کی دو قسمیں ہیں ایک نجاست غلیظہ ہے ایک نجاست خفیفہ ہے نجاست غلیظہ سے مراد یوں سمجھئے بڑی نجاست ہے اور نجاست خفیفہ سے مراد یوں سمجھئے کہ ہلکی نجاست ہے میں ایک ساتھا سا حصول بتا دیتا ہوں کہ جس سے ان دونوں نجاستوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا ایک ایک چیز کا یاد کرنا قدر مشکل ہوتا ہے وہ سارے جانور چپائیں کہ جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں دودھ پیتے ہیں ان سب کا گوبر مینگنی وغیرہ نجاست خفیفہ ہے نجاست غلیظہ ہے لیکن ان کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے میں دوبارہ دوہرہ دیتا ہوں وہ حلال جانور جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں جن کا ہم دودھ پیتے ہیں ان جانوروں کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے ان کا گوبر مینگنی وغیرہ نجاست غلیظہ ہے وہ پرندے جو ہمارے گھروں میں رہتے ہیں فضا میں اڑتے نہیں ہیں جس طرح مرغی یا بتخ وغیرہ ان کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے اڑنے والے پرند جانور ان کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو نجاست غلیظہ اور خفیفہ کے موٹے موٹے اصول کا پتہ چل گیا موضیر تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں اگر آپ کو تفصیل میں جانا ہو تو آپ کوئی بھی فکتی کوئی بھی کتاب کا متعلقہ لیں تفصیل لگ جائے گی لیکن میں زیادہ وقت آپ کا سرف نہیں کرنا چاہتا موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں اگر کسی کو کوئی مسالہ درپیش تو سوال کر سکتا ہے میں پھر دہرا دیتا ہوں وہ جانور کہ جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں دودھ پیتے ہیں ان جارونوں کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے اور ان کا گوبر اور مینگنی وغیرہ نجاست غلیزہ ہے گھروں میں جو پرند جانور ہمارے رکھے ہوئے ہوتے ہیں جس طرح مرگی یا بتخ وغیرہ ان کی بیٹ نجاست غلیزہ ہے وہ پرند جانور جو فضا میں اڑتے ہیں ان کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے نجاست غلیزہ اور نجاست خفیفہ کا فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر نجاست غلیزہ ایک درحم درحم کا جو وزن ہوتا ہے وہ تقریبا ساڑھے تین ماشیہ ہوتا ہے اے جگہ وہ وزن کے اعتبار سے مراد نہیں آگیا بلکہ حجم کے اعتبار سے ہے درحم کا سائز موجودہ زمانے میں جو ایک روپیہ کا سکھہ الیمینیم کا یعنی سیرور نامی وہ ایک روپیہ کا سکھہ چلتا ہے پہلے چونی ہوا کرتی تھی اس مقدار میں اگر نجاست غلیزہ لگ جائیں لباس کو لگے بدن کو لگے وہ جگہ جھ جگہ آکا نماز پڑھتے ہیں وہاں موجود ہو تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوتی نجاست خفیفہ اگر اس مقدار میں ہو تو نماز ہو جائے گی سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھئے کہ اگر آپ کے وہ پالتو جانور گائے بیل بیس وغیرہ بکری وغیرہ اگر انہوں نے پہشاب کر دیا اور پہشاب کے معمولی چھینٹے آپ کے کپڑوں پر پڑ گئے یعنی زمیدار حضرات وہ جانور کو لے کے جا رہے تھے وغیرہ وغیرہ یا گھر میں بندہ ہوا تھا یا اس کا دودھ دو رہے تھے اس دوران اس نے پہشاب کر دیا وغیرہ وغیرہ کوئی بھی ایسی سورتیار پہشاگے کہ کپڑوں پر اس جانور کے پہشاب کے چھینٹے جو ہمارے گھروں میں پالتو جانور ہیں جن کا دودھ پیتے ہیں ہم گوشد کاتے ہیں ان کے پہشاب کے ہلکے ہلکے چھینٹے اگر کپڑوں پر پڑ گئے اگر ان کو ملایا جائیں ان کی مجموعی مقدار اگر ایک دن ہم سے تھوڑی بڑھ بھی جائیں تو ایسی صورت میں بھی نماز ہو جاتی ہے اگرچہ بہتر نہیں ہے اس کے لیے کسی بھی ایک حصے کا ایک چوتھائی سن ہو جانا یہ ہوتا ہے اگر اتنے زیادہ ہو جائے تو پھر نماز نہیں ہوگی لیکن اگر ان کا گوبر وغیرہ ایک درہم کے برابر یعنی حجم کے اعتبار سے ایک چونی کے برابر جگہ کو وہ معادل اللہ تعالیٰ سن کر دے گا ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی یہ جگہ اس بات کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر پہشاب کے ساتھ اس کا گوبر بھی ملا یعنی اس کے بدن کو گوبر لگا ہوا تھا یا جے جگہ جانون نے پہشاب کیا وہاں گوبر پڑا ہوا تھا گوبر سے ملے ہوئے چھیٹے آپ کے بدن تک پہنچیں تو اگر وہ ایک چونی کے برابر یعنی موجودہ تمانہ میں جو روپیہ کا سکہ وہ ایلیمینی کو نہ ہوتا ہے اس برابر اگر وہ جمع ہو گئے یعنی سب کو جمع کیا جائیں اس مقدار میں ہو جائیں ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی میں قبل عظیبی بتا چکا ہوں اب پھر دورا رہا ہوں کہ پہشاب و پخانہ بھی نجاست غلیظہ ہیں اور کیہ الٹی بھی نجاست غلیظہ ہے چھوٹے بچے جو دودھ پیتے ہیں اگر بچہ دودھ مو سے نکالے وہ دودھ اگر جمع ہوا نہیں ہے یعنی اس کی حلق اس کے حلق سے نیچے نہیں اترا مات مو میں اس کے دودھ تھا وہ باہر نکل آیا وہ دودھ پاک ہے ناپاک نہیں ہے اگر کپڑوں کو لک جائے تو ایسی صورت میں نماز کا پڑھنا جائز ہوگا لیکن اگر وہ دودھ میدے سے آیا ہے یعنی جمع ہوا دودھ ہے پھٹکڑیوں کی شکل میں جمع ہوا دودھ ہے تو یہ نجاستیں غلیظہ ہیں بچے کے پخانے کے حکم میں ہیں ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی یہ بھی یاد رکھئے بات یاد رکھنے کی ہے وہ بچے جو صرف اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں یا کسی جانور کا دودھ پیتے ہیں وہ روٹی وغیرہ نہیں کھاتے علماء فرماتے ہیں ایسے بچے کا پیشاب نجاستیں کفیفہ ہوتا ہے میرے اور آپ کے قریب آقا تاجرِ اربوجم شفیع مزم رحمتِ عالم صل اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ فیضِ درجت میں ایسے چھوٹے بچوں کو لیا جاتے ہیں جو ماز ماں کا دودھ پیا کرتے تھے اور بارکہ ساتھ باب میں ان کو تحلیق کے لیے یعنی بڑتی دینے کے لیے لائے جاتا یا دم کروانے کے لیے لائے جاتا یا حصولِ برکت کے لیے لائے جاتا تو میرے اور آپ کے قریب آقا اربوجم شفیع مزم رحمتِ عالم صل اللہ علیہ وسلم کمال شفقت فرماتے ہوئے بچے کو اپنی گود میں لے لیتے بعض اوقات بچے پہشاب کر دیتے میرے اور آپ کے قریب آقا رسول عربی شفیع مزم رحمتِ عالم صل اللہ علیہ وسلم بچے کے والدین کی تسلی کے لیے ان کی تفشی کے لیے ان کے لیے ان پر شفقت فرماتے ہوئے حضور علیہ وسلم میں شفقتیں لا باصفی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں پھر حضور پانی تلف فرماتے اور اسی طرح بیٹھے بیٹھے وہ جگہ جے جگہ بچے نے پہشاب کیا ہوتا میرے قریب آقا اپنے کپڑوں اور جسمی انور پر پانی بہا لیتے اس بنا پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ حضور علیہ وسلم کا یہ عملِ بارکہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ بچے کا وہ پہشاب نجاستِ خفیفہ ہے یعنی اس پہ ایک مرتبہ اگر اچھی طرح پانی بہا لیا جائے اس کا سارا اثر ختم ہو جائے تو اس کو بار بار دھونے کے ضرورت نہیں نجاستِ غلیظہ کے لیے علماءِ کرام فقوحہِ کرام ارشاہ فرماتے کہ اس کو تین مرتبہ اس طرح دھویا جائے پہلے دھو کر اس کو نچوڑ لیا جائے کپڑے کو دوبارہ پھر اس کو پانی بہا کے نچوڑ لیا جائے تیسری وقت پھر پانی بہا کے نچوڑ لیا جائے تاکہ اس کی اثرات پوری طرح اس کپڑے سے یا بدن سے ختم ہو جائیں اگر کسی آدمی کے لباس کو یا بدن کو نجاستِ غلیظہ لگی ہو تو اس کو دھو لینا فرض ہوگا اسی طرح اس کا نماز ادا کرنا نماز کی ادائی کی بھی نقصہ جگہ ادانی ہوگی یوں ہی اگر آپ کے جوتے کو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جوتے کو نجاستہ لگی ہوئی ہے یعنی آپ بازار میں چل کے آئے تھے گوبر وغیرہ مہنگنی وغیرہ یا کوئی نجاستہ لگی ہے تو ایسی صورت میں ایسا جوتہ مسجر کے اندر لانا حرام ہے گناہ ہے وہ اب جوتہ مسجر کے اندر نہیں لائیں گے اس کو مسجر سے باہر رکھا جائے گا کہ نجاست کو مسجر کے اندر لانے کی اجازت نہیں ہے اگر آپ کے جوتے کو نجاست نہیں لگی ہوئی تو آپ اس کو مسجر کے اندر ایک جانب سنبھال کے رکھ سکتے ہیں اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے ناجاست نہیں ہے لیکن جس جوتے کو نجاستہ لگی اس کو مسجر کے اندر لانا گناہ ہوگا نمازی کا جائیں نماز جس جگہ وہ کھڑی ہو کر نماز ادا کر رہا ہے جس طرح ابھی تھوڑی درمینی کہا اس کا بھی نجاستہ سے پاک ہونا ضروری ہے اگر اس کو نجاستہ لگی ہوئی جس جگہ آپ نماز پڑھتے ہیں نماز نہیں ہوگی لیکن اگر وہ صاف وغیرہ چٹائی وغیرہ بڑی ہے جس طرح مسجر کے بیچے ہوئی صفیں خدا خاصا خدا خاصا گھر میں اسی طرح کوئی چٹائی ہے یا دری ہے اس کے ایک کنارے پر کسی بچے نے پیشابو پخانہ کر دیا اور دوسرا کنارہ بالکل صاف ہے پیشابو پخانہ اور کنارے میں کافی فرق ہے تو ایسی صورت میں نماز ادا کی جا سکتی ہے یعنی اس چٹائی پر نماز ادا کی جا سکتی ہے جس کے ایک کنارے پر گندگی ہے لیکن جس جگہ وہ نماز ادا کرے گا یا اس کے قریب گندگی نہیں ہونے چاہیے اس سے ایک اور بات کا پتہ چلا آپ میری اس بات کو ذرا دھیان سے سن لیں گے ہم نماز جنازہ پڑھنے کے لئے جاتے ہیں اور عموماً نماز جنازہ ہم جنازہ گاہ میں نہیں پڑھتے اسکول وغیرہ کسی گراؤن میں نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں یہ جگہ ایک بات بہت زیادہ دھیان رکھنے کے لائک ہے کہ وہ جگہ جس جگہ ہم کھڑی ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں کیا وہ جگہ پاک ہے وہ جوتہ جو ہم نے زیبتان کا رکھا ہے وہ پاک ہے ان چیزوں کا دیکھنا ضروری ہوگا یاد رکھئے وہ لباس یا جوتہ جو آپ نے پہنا ہوا ہے وہ آپ کے بدن کے تابع ہے بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا جو لباس یا جو جوتہ آپ نے زیبتان کر رکھا ہے پہنا ہوا ہے وہ آپ کے بدن کے تابع ہے اگر اس پر نجاسل لگی ہو تو آپ اسی طرح پہن کر نماز ادا نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ نے پہنا ہوا نہیں تو آپ کے تابع نہیں ہے میں اب اس کی مسائل دیتا ہوں وہیں ایک لمبا کپڑا ہے چاتر ہے جس پہ نجاسل لگی اگر آپ نے اس چاتر کو اوڑ رکھا ہے تو نماز نہیں ہوگی اگر آپ نے چاتر کو بچھا رکھا ہے وہ نجاسل ایک کنارے پہ لگی ہوئی ہے تو دوسرے کنارے پر کڑی ہو کر آپ نماز ادا کریں گے نماز ہو جائے گی اب یہ آپ کے تابع نہیں کہ آپ نے اس کو پہنا ہوا نہیں ہے اس لیے اس کی اب نجاسل ایک کنارے کو لگی ہوئی ہے نجاست دوسرے کنارے کے لیے نقصان دینی ہوگی اسی طرح اگر آپ کا جوتا پاک ہے یہ بات جو میں کہہ رہا تھا سمجھنے کے یہ بات سمجھیں گے آپ کا جوتا پاک ہے جی جگہ آپ نماز جنادہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے وہاں جانوروں کا سوکھا ہوا گوبر پڑھا تھا یا کسی وجہ سے وہاں جو جگہ ناپاک تھی وہاں جانوروں کا یا انسانوں کا پہشاب تھا اور اس جگہ آپ نے اب کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا ہے آپ کا جوتا کیا ہے بھلا بتا دیجے آپ کا جوتا کیا ہے پاک اگر آپ وہ جوتا پہن کر نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی نماز جنادہ کی بات کر رہا ہوں جگہ کیا ہے ناپاک آپ کا جوتا کیا ہے پاک اگر آپ وہ جوتا پہن کر ناپاک جگہ کڑی ہو کر نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی اس لیے نہیں ہوگی کہ آپ نے جوتا پہن رکھا ہے وہ آپ کے تابع ہے لیکن اگر آپ جوتا اتار کر اس پر پاؤں رکھ لیں جوتا پہنی نہیں جوتا پاؤں کے نیچے ہو آپ کے پاؤں اوپر ہیں آپ کا جوتا پاک ہے جگہ ناپاک ہے تو پھر نماز ہو جائے گی میری بات کیسے سمجھ آئیے آپ کو اس کی سادہ سمسال دیتا آج کل تو بھی ہم دلیتا ہمارے گروں میں فرش لگے ہوئے ہیں آج کل تو ہمارے گھر کچھے ہیں ہی نہیں ہیں پہلے ہمارے گھر کچھے ہوتے تھے اور ہم اپنے کچھے گھروں کو گردوں گبار سے بچانے کے لیے مٹی میں گوہا ملا کر اپنے گھروں میں وہ لپائی کیا کرتے تھے سہن وغیرہ میں برائے راست اس سہن پر نماز پڑھنا حرام تھا نماز نہیں ہوتی تھی کیونکہ مٹی میں گوبر ملا ہوتا تھا لیکن اس کی اوپر ہم جائے نماز بچھا لیتے چٹائی بچھا لیتے تو ایسی صورت میں نماز ہو جاتی تھی کیونکہ اس ناپاکی اور آپ کے ترمیان ایک کپڑا حائل ہو گیا یا ایک چٹائی حائل ہو گیا اس بنا پر آپ کے نماز ہو گیا میری بات کیا آپ کیوں سمجھ آ گئی یا نہیں آئی اسی طرح وہ جوتا اگر آپ کے بدن اور ناپاک جگہ کے ترمیان حائل ہو گیا تو پھر آپ کے نماز ہو جائے گی اگر وہ جگہ گیلی ہے نجاست کی وجہ سے جگہ گیلی ہے یعنی پیشاب ہے یا گوبر وغیرہ گیلہ ہے تو جب آپ اس پر جوتا رکھیں گے تو جوتا کیا ہو جائے گا وہ بھی ناپاک ہو جائے گا پھر اب نماز نہ جوتا پہن کر ہوگی نہ جوتے پر پاؤں رکھ کر ہوگی کیونکہ جوتا از خود ناپاک ہو چکا ہے اب ناپاک جوتے پر پاؤں رکھیں گے جائز نہیں ہوگا اگر جوتا پاک ہوتا دوسری صورت آپ کا جوتا ہو ناپاک جس جگہ آپ نے نماز پڑھنی ہو جگہ ہو پاک پھر جوتا پہن کر نماز ہو جائے گی کیوں نہیں ہوگی کہ جوتا ناپاک ہے اب اگر آپ جوتا ایک طرف اتار دیں ننگے پاؤں کھڑی ہو کر نماز پڑھیں جو کہ جگہ پاک ہے اس لیے اب نماز ہو جائے گی یہ مسئلہ عام طرف کیا جاتے ہیں اور کہا جاتے ہیں کہ جب نماز جنازہ پڑھنی کے لیے کڑے دیں کہا جوتی اپنے سارے اتار دو جوتی پہ پاؤں نہ رکھو لیکن مسئلہ ذہن میں رکھیں اگر جوتا کسی کو یقین ہے کہ میرا جوتا پاک ہے اور جگہ کے بارے میں شک ہے کہ جگہ پاک ہے کہ نہ پاک ہے پھر وہ جوتے پر پاؤں رکھے گا لیکن اگر جگہ کے پاک ہونے کا یقین ہو پھر جوتا ایک طرف اتار کر ننگے پاؤں کڑا ہو سکتا ہے بشرتے کہ وہ جگہ بھی پاک ہو یہ جگہ کھڑے ہو کر وہ نماز جنازہ پڑھ رہا ہے میں وہی رکھتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ آگئے ہوگی جماعت کا وقت ہو گیا ہے اگر کسی کو میری بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو نماز کے بعد وہ سوال کر لے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ترین تھی کس نمازیں ادا کرنے کی توفیق قطاب میں آمین